مارننگ سپیشل کے شروعات ایک بڑی خواب سے کرتے ہیں رانچی سے پٹنا جا رہی جنشتاب دی ایکسپریس میں خوفناک وردات کو انجام دیا گیا بائیس ہتھیار بند لوٹیروں نے چوہتر مسافروں سے خارید چالیس لاکھ پوپائے سے زیادہ کی لوٹ پاتھ کی جکیٹوں نے ایسی چیئرکار کے پوچ نمبر سی دو کو اپنا نشانہ بنایا چلتی ٹرین میں بے خوف بدماشوں نے یاتریوں سے نقد موبائل زیور اور لیپ ٹاپ لوٹ لیے وعدات کے بعد بدماش چین بولنگ کر فرار ہو گئے جاکے کی یہ وعدات کو دھرما سے یدوگرام سٹیشن کے بیچ ہوئے یاتریوں کے مطابق کو دھرما سٹیشن پر لوٹیرے ایسی کوچ میں چڑ گئے تھے اور ٹرین کے رفتار پکڑتے ہی انہوں نے پرسٹل نکال دی اور چار پانچ لوٹیرے کوچ کے دونوں گیٹ پر کھڑے ہو گئے باقی لوٹیرے یاتریوں سے لوٹ پاتھ کرنے لگے ٹرین کے گیا پہنچنے پر یاتریوں نے سٹیشن پر جم کر ہندامہ کیا اور اس وعدات کے بعد اب ریل یاتریوں کی سرکشہ کے تمام دعوی کی پول کھل چکی ہے اس گھٹنا سے ریلوے پولیس پورس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں چلتی ٹرین میں بے خوف بدماش مسافروں کو ہتھیار کے دم پر دھوٹے رہے اور ٹرین میں چلنے والے سرکشہ کرمیوں کو اس کی پھانک تک نہیں رکی یہ سب سے بڑا سوال ہے میں پھانک تک نہیں رکی آہا یہ م branded میں چلنے والے کے لئے کہ ہم تو بھائی لئے لائے کہ ہوں بھائی لائے ہمارت کے لئے لیکن ہاں جانتا کچھ نہیں ہوا اورٹوں کے بڑھیں خانtی ہے ساہی پٹھے کوئی سے خود کر دیا کہ دیا کہ اس میں سوال جبھی ملا کے سوال میں آیا ٹرین سے ٹرین کے پارے کرتا تھا اسے ختتا تھا ایک سوال میں دعاوے کیلئے بولی بھی بھوکر رہا تھا اور اب اگلے خبر کا رو کرتے ہیں رنمول کانگریس کے سانسد تاپس پال بھلے ہی ریپ اور ہتیا کروانے کے دھمکے پر معافی مانگ رہے ہوں لیکن وہ اپنے ایک اور بیان کو لے کر آفت میں گھرتے نظر آ رہے ہیں تاپس کو لے کر نیا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں یہ دھمکے بھر سانسد محلاؤں کو ویرودی نیتاؤں کے گلے کاٹنے کو اکساتے نظر آ رہے ہیں موسیقی 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 محلاؤں کی گریمہ کے خلاف ترنمول سانسد تاپس پال کے بیان پر سیاست گرمائی تو خود مکھی منتری ممتہ بنر جی نے مورچہ سنبھالا بے حد شرمناغ بیان پر ناراض ممتہ کے تیوروں کو دیکھ کر تاپس پال نے فوراں معافی نامہ جاری کر دیا خود کے شرمندہ ہونے کی بات بھی کہی اور وائدہ کیا کہ آئندہ وہ محلاؤں کے خلاف بلاتکار اور ہتکیا کو اکسانے والے بیانوں سے پرہیز کریں گے حالانکہ تاپس کے معافی نامے کے باوجود وپکش شانت نہیں ہے بیجے بھی کارے کرتاؤں نے نادیا میں تاپس کے خلاف کیس درج کرا دیا ہے تو کیندری گریمہ منترالے نے پورے معاملے میں راجی سے ریپورٹ طلب کی ہے پشم منگال میں ترنمول کانگریس کے نیترت میں پچھلے تین سال سے لگاتار حملے اور قتل اور دمن چل رہا ہے اور یہ ترنمول سانست کی اور سے جو بھاشن دیا گیا ہے وہ اس کا سب سے وطر نمونہ ہے اور اس سانست کے خلاف سخت کاروائی کی جانی چاہیے یہ صرف معافی مانگنے سے یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے جس طرح سے مہلاؤں کا اپمان کیا ہے یہ کہا ہے کہ اپنے اپوزٹ پارٹی کے ورکر کے بارے میں مہلہ ورکر ہیں تو اپنے سمرتھک کو کہیں گے کہ وہ جا کر ان کا ریپ کریں تو یہ اتنا صرف معافی مانگ لینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ وہاں کی بنگال کی سرکار کو کاروائی کرنا چاہیے اس بیچ تاپس کے ایک اور آپتی جنت ویڈیو کے سامنے آنے کا دعویٰ کیا گیا ہے جس میں تاپس کو ٹی ایم سی سمرتھک مہلاؤں کو آت مرکشہ کا ٹپ سے دیتے ہوئے یہ کہتے دکھایا گیا ہے کہ ویروڈی اگر گھر میں گھسنے کی کوشش کریں تو آپ سبزی کاٹنے والے چاکو ہاتھ میں لے کر ان کا گلہ کاٹ دیں پرکار کے بیان پورے ہندوستان کی مہلاؤں کی سامنے ایک چن ہوتی ہے ہم یہ چاہیں گے کہ یہ لوگ ایف آ آ آ آر درز ہو ایکشن ہو ان کو گرفتار کیا جائے اور لوگ سبھا سے بھی اس سطرہ میں کم سے کم منمم روپے اس کو سسپنڈ کرنا چاہیے صاف ہے کہ ویپخش کے نیتاؤں کے سور تاپس پال کے خلاف شانت نہیں ہیں اور اب تاپس کے دوسرے ویوادیس ویڈیو کے بعد یہ تیہ ہے کہ سنسط کے بجٹ سطر میں تاپس پال کی گھیرے بندی بھی پرمول کانگرس کے خلاف مشکلوں کا نیا سبب بن سکتی ہے میرا رپورٹ نیوز 24 بے لگام مہنگائی پر لگام لگانے کے اہم مددی کو لے کر موڈی سرکار کی کیابنٹ میٹنگ آج شام بلائے گئی ہے مانا جا رہا ہے کہ کیابنٹ میٹنگ میں پردھان منتری نریندر موڈی مہنگائی کے خلاف کچھ بڑے فیصلوں کا اعلان کر سکتے ہیں بیجٹ میں بجٹ سطر میں سرکار کے ایجنڈے پر بھی چرچہ کی امید ہے اچھے دنوں کے آنے کی گارنٹی لے کر بہومت کی تہلیز لانگنے والے پردھان منتری نریندر موڈی کے راج کے لیے مہنگائی کا نیا دور بکٹ چنوٹیوں کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے لہٰذا آج شام ہونے جا رہی کیابنٹ میٹنگ میں موڈی سرکار کچھ سخت فیصلوں کے ساتھ مہنگائی پر چابک چلا سکتی ہے سنسط کے بجٹ سطر کے شروع ہونے کے ٹھیک پہلے سطر کے پورے ایجنڈے پر کیابنٹ میٹنگ میں چرچہ ہونی تائے ہیں لہٰذا روز مرہ کی ضرورت سے جڑی چیزوں کے داموں پر لگام لگانے کے لحاظ سے کچھ اہم فیصلوں کی امیدیں بڑھ گئی ہیں مانا جا رہا ہے کہ آلو پیاز، چینی، چاول، دال اور گہوں سمیر سبزیوں اور اناج کے تھوک بازار میں مہنگائی در بڑھانے والی ہر چیز پر موڈی سرکار نے نگاہیں گڑھا دی ہیں ان چیزوں کی نریات پر پابندی اور کالا بازاری اور جمع فوری خلاف سخت اپائیوں کے لحاظ سے کیابنٹ بیٹھر اہم مانی جا رہی ہے سرکار کے رن نیتی کاروں کے مطابق آلو اور پیاز کی قیمتوں میں اچھال کی وجہ سے مہنگائی در بیدے پانچ مہنے میں سب سے زیادہ چھ فیزدی سے اوپر پہنچ گئی ہے سوال چاول، دال اور خادی تیلوں کی قیمت کا بھی ہے جسے پٹری پر بنائے رکھنے کے لیے موڈی سرکار نے پہلے ہی پچاس لاکھ ٹن چاول آٹھ روپے تیس پیسے کلوں کی در سے کھلے بازار میں بیچنے کا پیسلہ کر لیا ہے تو دال اور خادی تیلوں کے سیدھے آیات کے لیے راجیوں کو منظوری بھی دے دی گئی ہے بیٹھک سے پہلے ویت منتری ارون جیٹلی نے صاف کیا ہے بیجی پی کے سینے لیڈر اور پور ویت منتری یا شونت کے موکھی منتری پت کو لے کر کی گئی ہے اب حدرہ ٹپڑی پر بوال بچ گیا ہے کانگری سمیت کئی دلوں نے اس بیان کو بہت شرمناک بتاتے ہوئے یشونت سنہا سے معافی کی مانگ کی ہے حالانکہ اس معاملے پر بیجی پی کی پرتکریہ سامنے نہیں آئی ہے دیش کے پورو ویت منتری رولنگ پارٹی کے قدعاور نیتا اور جھارخنڈ کی سیاست کے جانے مانے چہرے ہیں یشونت سنہا دشکوں سے دیش کی راجنیتی میں سکریے لیکن جب زبان بے کابو ہوئی تو ساری مریادہ ساری شرم سارا لحاظ بھول ویٹھے یہ بھی دھیان نہیں رہا کی وہ ایک ساروجینک منچ پر ہیں سنہا نے جن شبدوں کا استعمال کیا وہ خود ان کے قط کے لحاظ سے بہت اوچھے ہیں آپ بھی سنیے کس قدر بے کابو ہو گئی دیش کے پورو ویت منتری کی زبان درسل یشونت سنہا رانچی ستھت جھارخنڈ چیمبر آف کومرس میں پردیش کے بجٹ پر ایک پروگرام میں بول رہے تھے اور اسی بیچ اپنے بھاشوں کے دوران میڈیا کا ذکر کرتے ہوئے سنہا تہذیب اور مریادہ کا پارٹ بھول گئے مخی منتری جیسے پت کی گریمہ سنہا کے بیان سے تار تار ہو گئی اور بیجے پی کا چال چرتر کا نعرہ ہوا ہوتا دکھائی دیا ہم یہ پورا بیان آپ کو کیمرے پر سنا تو نہیں سکتے لیکن بتانا ضروری اس لیے ہے کیونکہ آپ کو آپ کے نیتاؤں کے سچ جاننا بہت ضروری بھی ہے ویسے اس بیان کے پیچھے یہ شونت سنہا کی کیا منشا تھی یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں لیکن ان کی طرف سے اس بیان کو لے کر اب تک نہ تو کوئی خید ظاہر کیا گیا اور نہ ہی کوئی صفائی دی گئی حال ہی میں پورو ویت منتری سرخیوں میں تھے جب انہوں نے جھارکھنڈ میں بجلی کو لے کر آندولن شروع کیا تھا اس سلسلے میں وہ ہزاری باغ میں پندرہ دنوں تک جیل میں بھی رہے پہلے بجلی کمپنی کے عدیقاری کو بندک بنانے اور جیل جانے کے بعد اب اس بدزبانی کو لے کر یہ شونت سنہا پھر چرچہ میں ہیں سوال یہی کہ کہیں یہ سرخیوں میں بنے رہنے کی قوایت تو نہیں آگاش کمار رانچی نیوز 24 اور اب بات کرتے ہیں اتر پردیش کی اتر پردیش میں بہو بیٹیا بلکل محفوظ نہیں ہے یہ بات تو آپ لگاتا سنتے آ رہے ہیں لیکن اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ سارے عام لڑکیوں کو اگوا کر گینگریپ کی وعدات کو انجام دیا جا رہا ہے سانسنی کے اس وعدات غازی آباد کی ہے اتر پردیش میں محفوظ نہیں ہے بیٹیا مال کے باہر اگوا ہوئی لڑکی اگوا لڑکی سرے سارے آروپی فرہ اتر پردیش کس قدر لڑکیوں کے لیے خطرناک ہوتا جا رہا ہے اس کی ایک اور مثال ہے یہ لڑکی یہاں کب کون کہاں سے کڈنیپ ہو جائے کہنا مشکل ہے اس لڑکی کے ساتھ بھی یہی ہوا پولس میں درج ریپورٹ کے مطابق اس یوٹی کو شنیوار کو تین بدماشوں نے غازی آباد کے ویچالی ستھے ایک مال سا کڈنیپ کیا تھا اور نویڈا کے سیکٹر بائیس میں ستھے ایک پلیٹ میں لے جا کر ریپ کیا اور بعد میں سوڑک کے پاس پھینک کر فرار ہو گئے منگلوار کو طبیعت خراب ہونے پر یوٹی نے واردات کی جانکاری اپنے گھر والوں کو دی جس کے بعد اسے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرایا گیا ساتھی غازی آباد پولس میں کمپلینڈ کر دی دراصل غازی آباد میں پریوار سمیت رہنے والی یہ غازی آباد کے ویچالی میں ایک مال میں جاپ کرتی ہے ایف آئی آر کے مطابق شنیوار کو جب جاپ پر ہو جا رہی تھا اس کے لیے وہ آٹو سے ویچالی ریڈ لائٹ پر اتری تو سپیت سینٹرو سوار تین یووپوں نے اسے کڈنیپ کر دی پیڑتا کے مطابق تینوں آر اوپیوں سے کار میں ڈال کر نویڈا سیکٹر بائیس تھے ایک فلائٹ ملے کر وہاں کی یووک نے اس کے ساتھ ریپ کیا جبکہ باقی دو یووک موقع کی نگرانی کرتے رہے واردات کو انجام دینے کے بعد تینوں آر اوپیوں نے یووٹی کو شنیوار شام قریب سات بجے غازی آباد کے ویچالنگر علاقے میں سالک پر بھینک دیا اور فرار ہو گیا پیڑتا دو دن تک ماملے کو پریجنوں سے چھپائی رہی لیکن منگلوار کو طبیعت خراب ہونے پر اس نے اپنی بہن کو ماملے کی جانکاری دی اور تھانے میں کمپلینٹ درج کرائی پورے اتر پردیش سے آئے دن لڑکیوں کے خلاف اپرادوں کی باردات سامنے آ رہی ہر بار اتر پردیش پولیس نئے دعوے لے کر حاضر ہو جاتی لیکن سچ کیا ہے یہ پول بھی لگاتار کھول رہی ہے